بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین سابق صدر جنرل زیاء الحق صاحب میاں محمد نواز شیف صاحب کو اپنا روحانی بیٹا کہا کرتے تھے میاں صاحب بھی اپنی عمر انہیں لگ جانے کی دعائیں دیا کرتے تھے ظلفکار لی بھٹو کے نواز سے بلاول زرداری بھٹو نے بلکہ میاں صاحب کو یہاں تک کہا کہ یہ زیاء الحق صاحب کے بیٹے ہیں میاں صاحب کے داماد کیپٹن صدر صاحب کا بھی فوج سے تعلق اس وجہ سے میاں صاحب کی پاک فوج کے ساتھ ایک گہری رغبت پائی جاتی ہے شاید یہی وجہ تھی کہ اس وقت جنرل بٹ صاحب کو ترقی دے کر جو مشرف صاحب کی جگہ پر لگایا جا رہا تھا یا جنرل ناصر جنجوہ کو ریٹائرمنٹ کے دو دن کے فوراں بعد نیشنل ایڈوائزر لگایا گیا شاید یہ وہی محبت کی کڑیاں وہی محبت کے سلسلے تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاک فوج دنیا کی صفحے اول کی افواج میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے سیکنڈ لیفٹیننٹ لیفٹیننٹ کیپٹن میجر لیفٹیننٹ کرنل کرنل برگیڈیر اس کے بعد میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل اور اس کے بعد پھر آپ کے فل جنرل اور فیلڈ مارشل جو عیوب خان صاحب ایک ہی تھے یہ سارا ایک بہت لمبا پروسس ہے جب ایک جوان سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے تو اس کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک جنرل بنے لیکن اس پروسس میں اتنا مشکل پروسس ہے اتنے امتحانات ہے پشاورانہ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر قابلیت ہو شاہد یہی وجہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی چیف آف آرمی سٹاف کے بیٹے کو چیف آف آرمی سٹاف بنتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا اسی طرح بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی جنرل کا بیٹا ہی جنرل بنے سیاستدانوں میں یا دنیا کے دیگر شعبوں میں ضرور ہوتا ہے لیکن میرٹ کی چکر میں یہ لوگ اتنے سٹرکٹ ہیں کہ کوئی جوان سیکنڈ لیفٹیننٹ اپنی ذاتی قابلیت کے بلبوتے پر تو جنرل بن سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چانس نہیں پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں پیشاورانہ صلاحیتیں اور سب سے بڑھ کر انہیں پیپل منیجمنٹ ایک چھوٹے سے آپ کو ایگزیمپل دوں کہ یہ ریجمنٹ میں اگر نو سو آٹھ سو جوان ہوتے ہیں انہیں منیج کرنا اور اس کے بعد آپ سوچ لیں کہ ایک جنرل جس کے اندر پوری انفنٹری ہوتی ہے پاک خوج آلماس سالے پانچ لاکھ سے چھ لاکھ کے قریب لوگوں پر نفوس پر مشتمل ہیں اتنے بڑے سٹ اپ کو کنٹرول کرنا یہ ایک جنرلل کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے اسی لئے جب یہ جرنیل نوکری چھوڑتے ہیں تو ان کی جو پیشہ ورانہ صلائیتیں ہیں ان کو دیگر ادارے ان کو لے لیتے ہیں اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا امریکہ میں چورتالیس میں سے چھبیس صدور جو تھے وہ ان کی افواج یو ایس فورس میں سے آئے تھے آپ اسرائیل میں دیکھ لیں وہاں پر بھی فورس سے جو ان کے آئے ہیں لیڈرشپ میں لوگ آئے ہیں آپ اسٹریلیا میں دیکھ لیں کہ ساتھ پرائم منسٹر ایسے گزرے ہیں جن کا تعلق فورس سے تھا ولادی میر پیوٹن جو کہ رشا کے صدر ہیں ان کا تعلق فورس سے تھا ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں جو ان کے را کے چیف ہے وہ ابھی نرندر موڈی صاحب کے ایڈوائزر لگے وہ ہیں اس سے پہلے وی جے سنگھ صاحب تھے وہ وزیر ریلوے رے اس سے پہلے جو ان کے چیف تھے وہ ایمبیسیڈر رہے دنیا کے بہت سارے موالک میں اور یہ بڑا کومن ہے انڈیا کی سب سے جو بڑی نوکری ڈاٹ کام ویب سائٹ ہے وہاں پر بھی آپ دیکھیں تو ان کی جو فوج ہے ان کے لوگوں کو مشہ پریفر کیا جاتا ہے ہم لوگ بھی پاکستان میں اگر اپنے گھر میں چوکیدار سے لے کر اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ دینا ہو تو ہم لوگ جو ہی دیکھتے ہیں کہ پاک فوج سے ریٹائر بننا ہے ہم پرسٹ کرتے ہیں ان پر ان کے شناثی کارٹ پر فور ان کو نوکریہ مل جاتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کام کیسے ہیں ان کے ہسپٹلز میں آپ چلے جائیں آرمی کے وہاں پر کینٹ ایریا میں آپ کو نظر آ جائیں گے ہسپٹل کے ایکسٹینڈڈ بیلٹ نظر آ جائے گا ان کے سکولوں میں چلے جائیں وہاں پر ان کی تعلیم کا ایک سسٹم دیکھ لیں بچپن سے وہ جو آپ ڈرامے دیکھا کرتے تھے یہ لوگ باہر آتے ہیں ان کو پھر دنیا بھر کی منیجمنٹ کی ڈگرییاں ماسٹرز آف پروفیشنل اکاؤنٹنگ ماسٹرز آف بزنس اور یہ تمام ان کو پیشاورانہ صلائتوں کے ساتھ ساتھ یہ دیگر امور پر بھی ان کی دسترس ہو جاتی ہے جنرل آسیم باجوا صاحب سی پیک کے چین میں رپورٹ تھی اس وقتی کہ انہیں جو سٹریٹیجک پارٹنر تھی ہمارے ان کی ریکویسٹ پر لائے گیا تھا وہ کنگز کالج لندن سے انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے پڑے لکھے انتہائی سلجے ہوئے اور بڑے منجے ہوئے فوجی بھی ہیں اور اس کے علاوہ ان کے پاس سکل لیول بھی ہے صرف یہ نہیں آپ افواجہ پاکستان میں جس جرنیل کو اٹھا کے دیکھیں ان کا لیول آف سکل دیکھیں ان سے بات کریں ان کی جو ہسٹری آپ دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ ضرور تھنک ٹینک لگنے کی یا کہیں نہ کہیں اداروں کو چلانے کے کام آتے ہیں اسی طرح جب بہت ساری ایسی پوسٹ جن میں بہت سے ایسے جرنیل جو اداروں کے سربراہ ہیں جنہیں کچھ پچھلی حکومتوں نے لگایا ہوا تھا کچھ وہ لگے ہیں وہ میرٹ پر لگے ہوئے ہیں اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور بہت سے لوگوں کا اگر اتراز ہوتا ہے کہ یہ لوگ میرٹ پر نہیں تو آپ چیلنج کریں ان کے مقابلے کی آپ تعلیم لا کے دکھائیں ان کے مقابلے کا تجربہ لا کے دکھائیں ان کے مقابلے میں کی ہوئے اچیومنٹ سامنے رکھیں اور پھر کہیں کہ مجھے یہ نوکری نہیں دی گی انہیں دے دی گی تو پھر اس پر بندہ بات کر سکتے ہیں ویسے آپ تنقید یا بغض میں کوئی بات کرنا چاہیں تو پھر اس کی ویلیو نہیں رہتی اسی وقت اسی لیے جو ابھی موجودہ حکومت نے فیصلے کی ہیں ڈاکٹر فردوس آشی صاحبہ کو ہٹایا گیا ہے ان کی جگہ پر شبلی فراز آئے جس کو نہ صرف اپوزیشن نے بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نظیراتی کارکون ہیں انہوں نے خوشدلی سے اس کو فیصلے کو لیا بڑے خوش ہوئے جنرل آسم صاحب کے ساتھ مشیر آنے کی وجہ سے ایک پیچ پر آنا اور سٹریٹیجکلی یہ ایک آگے چلنے کے لیے بڑا اہم اور بڑا زبدست فیصلہ ہے اور آنے والے دنوں میں آپ اس کے نتائج ضرور دیکھیں گے کہ خوش آئین آئیں گے اسی لیے آج ہم نے پروگرام میں جنرل ریٹائر ابجد شویب صاحب سے درخواست کی ہے ان سے انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے کنویر ہیں محمد عمیر ارل صاحب یہ نوجوان 23 سالہ سیڈنی سے ان کا تعلق ہے انہیں بھی کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں میڈیا میں وہاں پر ان سے بھی بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ذمہ داریاں وفاق اور ان چیزوں سارے ریلیٹڈ ہیں یا یہ کیا کام کریں گے میرے ساتھ رہے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جیسے اب ابھی جو جنرل آسم باجوا صاحب کی تائیناتی ہوئے مشیر وزیراعظم کے طور پر انتہائی منجے ہوئے وہ آفیسر بھی ہیں اس کے علاوہ وہ آئی ایس پی آر میں میڈیا کو بڑے کلوز دیکھ بھی چکے ہیں تو اس تائیناتی پر بہت سے لوگ لیکن اتراز کر رہے ہیں خاص طور پر سوشل میڈیا پر تو اس تائیناتی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اللہ الرحمن الرہی دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اتراز تو فورا اپنی مچور ہے اور اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سی پیک کا ان کو چیئرمن بنایا تھا اس کا کوئیٹ پاسبل کہ اس کے لیے سننے میں آرہا ہے کہ کسی اور کو وہ ذمہ داری دے دی جائے گی اور ان کا جو تجربہ ہے میڈیا کا خاص طور پر انہوں نے میڈیا میں جو اپنے کانٹیکس وغیرہ ڈیولپ کیے تھے اور جتنا یہ کمفرٹی بھی ہینڈل کر رہے تھے تو گورنمنٹ اس ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اب چیز یہ ہے کہ لوگ تھوڑا بہت جو وطراز کی بات آپ کرتے ہیں سنتے ہیں وہ بنیادی طور پر اسی وجہ سے کہ یہ ایک پلٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے اور ریٹائرڈ آدمیوں پہ ویسے تو کوئی بندش نہیں کہ وہ اگر کوئی پولٹیکس جوائن کرنا چاہے تو وہ باقاعدہ اعلان کر کے کسی پلٹیکل پارٹی کا میمبر بن سکتا ہے انہوں نے ٹھوکے ابھی تک پلٹیکل پارٹی جوائن نہیں کی ہوئی تو اس وجہ سے ان کو جب لگایا گیا تو لوگوں نے انگلیوں اٹھانی شروع کی لیکن دیکھ سے اگر کل وہ اعلان کر دیں کہ میں پی ٹی آئی جوائن کر رہا ہوں تو میں ختم ہو جاتی بات کہ آپ دیکھیں پی ایم ایلن میں ہمارے کئی ہی جنرل ریٹائر جنرلز ہاں موجود ہیں جنرل تحمدی ہے جنرل قادر بلوچ ہیں جنرل عبدالقیوم ہیں کتنی ہیں پی ایم ایلن میں تو کافی ہیں اور پی 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 میں بھی رہی ہیں جنرل نقصی بلا بابر ہوتے تھے تو یہ کچھ پابندی نہیں ہے لیکن بارہ یہ آئیں گا آنے بڑے چند دنوں میں مرخلے چیزیں واضح ہو جائیں جنرل صاحب یہ بتائیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا بھر میں جو اس وقت افواجے ان کی جو فوج ہوتی ہے وہاں سے لوگ لیے جاتے ہیں امریکہ کے صدر ہو گئے اسٹریلیا ہو گیا ایون انڈیا میں لیے جاتے ہیں ٹاپ جوبز پر لیے جاتے ہیں تنک ٹینک کے طور پر عمران خاند صاحب کی گرمنٹ میں بھی ابھی دس کے قریب جو لوگ ہیں وہ بڑے عوضوں پر وہ اس وقت پاکستان آرمی سے جو ریٹائر آفیسرز ہیں وہ ہیں اس پر لوگوں کو بہت اعتراض ہے کہ جس سویلین نہیں لگایا جاتے آپ ان کو لگا لیتے ہیں آپ اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں اور ایک بڑے منجے ہوئے جرنیل بھی تھے آپ اس بارے میں کیسے بتائیں گے کہ لوگ جو ہے وہ مطمئن ہو جائیں بات یہ ہے جو آرمی آفیسرز ہیں ان کو بڑا ویریڈ کیسے ایکسپرنس ہوتا ہے اور اس میں ایکسپرٹیز لیول تعلیم بہت زیادہ ایکسپورئیر تو چیزیں ہوتی ہیں اور حکومتیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں یہ تو کبھی نہیں ہوا کہ کسی آرمی آفیسر میں جا کے خود کہہ کہ مجھے آپ یہ فلان جگہ پر میں لگنا چاہتا ہوں مجھے لگائیں حرارت میں کہ یہ تو حکومتوں کی ثوابیت پہ ہے اگر پلٹیکل گورنمنٹس نہ انپلائی کرنے سے ان کو نہ لگانا چاہیں تو کوئی بھی نہیں اس کو مجبور کر سکتا لگیں گی وہ کیسے چلے جائیں گے آسم باجوا کو لگایا ہے اگر تو اگر عمران خان صاحب نہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے نہ لگانا چاہتے تو کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا مدر قانونم تو کوئی ذریعی نہیں ہے کہ آپ کسی کو مجبور کر سکیں حکومت کو اگر نوازشید صاحب کی گورنمنٹ دیکھیں تو اس میں انہوں نے اگر نہیں کسی کو لگایا تو نوازشید صاحب کو دن ہی کسی نے کچھ کا ایک انہوں نے نیشنل سکولیٹی ایڈوائزر جنرل ناصر خان جنجوہ لگایا تھے اور اسی طرح وابدہ کے چیئرمین بھی انہوں نہیں لگایا تھے مضاملت ہیں یہ کسی اور نہیں لگایا تو یہ سارے ڈپینٹ کرتا ہے حکومتوں کی اپنی ریکوارمنٹ کے اوپر کہ وہ کس سیکٹر میں کس کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں جو تھوڑا لوگ سینسٹیمنٹ چیزوں پر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ماشاءاللہ لگتے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک فیڈنگ ڈیولپ ہوئی کہ شاید یہ پاور دینا چاہتے ہیں لوگ یا اس طرح کا کچھ تو وہ میرا فیڈا ہے کہ وہ چیز ہر جانی چاہیے کیونکہ ابھی تو آر میں پوری طرح نہ صرف دموکریسی کو سپورٹ کرتی ہے بلکہ پوری کونسٹیوشنل رسطہ ہے جو کہ اڈاپ کیا ہوئے ہمارے تمام اداروں نے اور اس میں کوئی رکاوت نہیں ہے تو یہ حکومتوں کے خواب دیر پر چھوڑنا چاہیے کل اگر پی ایم ایم کی گورممنٹ آتی ہے یا پی 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 کی آتی ہے اور اگر وہ کسی آرمی آفیسر کی سرویسیز نہ لینا چاہیں تو بالکل نہ لیں ہم کو کون مجھور کرتا ہے جنرل سن نیو یارک ٹائم نے ایک خبر لگائی کہ کوویڈ نائنٹین کی جو سیچویشن تھی لاک ٹاؤن کرنا ہے یا نہیں کرنا اس پر امنان خان صاحب کو آرمی نے سائیڈ لائن کر کے اپنا فیصلہ دیا اتنا بڑا ادارہ اور ایک بڑی عجیب و غریب سی خبر جس کی کوئی تک نہیں بنتی میں تو اسے بلنڈر ہی کہوں گا آپ اس خبر کو کیسے دیکھتے ہیں اس کا اگر آپ دیکھیں نا اس آرٹیکل کا لکھنے والا تو وہ پاکستانی ہوگا یہ میں نے ٹھوکے نہیں پڑا تو میں کہہ نہیں لیکن میں جانتا ہوں کہ جب بھی کبھی اس طرح کا نیو یارک ٹائم نے کوئی خبر آتی ہے یا وہ کوئی آرٹیکل لکھتے ہیں تو یہ آرموست ہنڈر پرسنٹ یہ پاکستان سے کسی کا حضہ وہ پلانٹڈ آدمی ہوتے ہیں یہ پلٹیکل پارٹیز وغیرہ سپانسر کرتی ہیں یا میڈیا کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا لگا دیتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے ہمارے ہاں جو لوگ ڈاؤن کی شکل ہے سو فیصد وہ ہے جو عمران صاحب نے چاہیے اس سے پہلے سندھ گورنمنٹ نے لگا دیا ہوا تھا اور فوج تو ابھی اس نے شاملی لیویسز قصے میں جبکہ سندھ گورنمنٹ نے لوگ ڈاؤن کا اعلان کر دیا تو یہ تو پروونسز کر سکتے ہیں مطلب پروونسز کو وہ سیت کے معاملے میں مکمل طور پر چکے وہ سبجیکٹی دن کا ہے تو وہ اس کے اوپر سیسلے کر سکتے تھے اگر یہ چاہتے تو سندھ کی طرح پنجاب یا کسی اور دیکھو نہیں لگ سکتا تھا لیکن کہ سٹرائب کا لگانا ہے وہ تو یہ سیسلہ حکومت کا تھا اب ڈاؤن جو ہوا پڑا یہاں پہ وہ میں پسلی اس پہ بہت زیادہ اتراز کرتا رہا ہوں میں اتراز کرتا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی ڈیلہ ڈالا سا ایک لوگ ڈاؤن ہے جس میں 37 کٹیگریز کو ازمشن دی جئی لہذا بازاروں میں آپ کو لوگ کرتے بناتے ہیں تو آرمی تو اس طرح کا لوگ ڈاؤن نہیں کرتے گا آرمی نے کرنا ہوتا یہ آرمی کے استیار میں ہوتا ہے تو وہ میرا خارج کرتے لگا دیتے یہ بھی وہی شیطانی کام ہے جو یہاں سے بعض لوگ کرتے رہتے ہیں اور اس میں یود ہو جاتا ہے کبھی واشنگٹن پوست کبھی استعمال ہو جاتا ہے نیو یوک ٹائنز لیکن وہ جو شیطان ہوتا ہے وہ یہی کا حق ہے جلزب حکومتی پولیسیاں کوویڈ نائنٹین کرونا کے بارے میں جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح لوگ مسجدوں میں تو بڑا ڈسپلن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن بازاروں میں اس کی امپلیمنٹیشن وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے تو ایسی سیچویشن میں آپ اس ساری لاکڈاؤن نہ لاکڈاؤن اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں میں ہمیشہ میرا سانسی رہا ہے کہ پہلے دو یا تین ہفتے جو تھے وہ بڑا ہی تف قسم کا لاکڈاؤن ہونا چاہیے تھا تاکہ وہ شروع میں پھیلتا نہ یہ اور پھر ہم اس کے بعد سے لوگوں کو ریلیکس کر دیتے لیکن وہ ہم نے کیا نہیں نتیجہ یہ کہ یہ جو دس وے اور دیٹ وے ہاف دس وے اور آپ دیٹ وے یعنی ایک آپ بیک سامنے کابل نائنٹین جو ہے یہ پھیل رہا ہے اور پھیل رہا ہے لہذا ہمارے ہاں کیسے بڑے اسی وجہ سے ہیں تو مجھے اس کے پہلے اتراز تھا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کارنٹین سنٹر جو بنائیں ہم نے ان کا ابھی تک مینجمنٹ ان کی دروس نہیں ہو اور وہ یہ صرف کہ لوگوں کو اگر آپ نے کارنٹین سنٹر بنائے اس نے لوگوں کو بھیج دیا ڈال دیا اور پھر توقع یہ کی کہ یہ سارے اس ڈسٹمنٹ کے تحت خود بخود کام کرتے رہیں گے اور چیزیں چلیں گے تو وہ نہیں چل رہیں یا لوگوں کو وہاں پہ فسیلیٹیز پوری طرح نہیں ملتی تو تا وہ بھاگ جاتے ہیں یا لوگ ویسے تنگ آ جاتے ہیں تو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں یہ وہ ایڈنسٹریٹیو پرابلم ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک بھی ایسٹیکٹ ہے اس ساری سٹیویشن کو ہنڈل کرنے کے اچھا امیر صاحب آپ کو ابھی پنجاب میں ڈپٹی کنویئر کا میڈیا میں عوضہ ملا ہے ابھی جو آپ کام کریں گے زل میں یا اس علاقے میں تو آپ ایسا کیا کام کریں گے یہ بھی کیا اسی طرح کی تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں میڈیا میں کی جا رہی ہیں آپ کی تبدیلی بھی اسی کا کوئی حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرح پہلے تو سب سے پہلے رمضان مبارک کہلے میرے جو آپ کا سوال ہے کہ اس سے کوئی گڑی ملتی ہے دیکھیں یہ بلکل جس طرح تبدیلیاں ہوئیں گے فیڈرل کے اندر یہ پرائم نیسٹر کی ثواب دید ہوتا ہے اور یہ پہلی حکومت ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو سالوں کے اندر اتنی چینجنگ رہے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا لوگ حکومتی جس طرح آپ کہہ لیں کہ سرکاری نوکری سمجھ کے کرتے تھے کہ بس ایک دفعہ لگ گئے اس کے بعد کبھی چینج نہیں ہو سکتے چاہیں آئیں نہ آئیں پرفارمنس جیسی مرضی ہو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں حکومت ایسی لی ہے جس میں یہ کلیر لی ورڈز میں ہمارے لیڈر عمران خان نے پرائم نیسٹر پاکستان نے یہ واضح طور پر ایک اپنی کیابنٹ کو اور وام کو پیغام دیا ہے کہ اگر کوئی کام نہیں کرے گا تو وہ سیٹ پر نہیں رہے گا تو یہ بلکھل پرائم نیسٹر کی سواب دید ہے کہ وہ جس کو مرضی لائیں ٹھیک ہے اور میرے شعال سے میرے پوائنٹ اف ویو کے اندر جو ہے وہ یہ دونوں جو نئی تائناتی ہیں یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی ثابت ہوں گی and the relation between media and government جو کہ ایک distance تھا میرے خال سے باجوا صاحب اور نئے جو ہمارے نئے information minister ہیں وہ اس چیز میں بڑے اچھے ثابت ہوں گے ایک اچھا relation جو ہے وہ قائم ہوگا دوسری یہ جو آپ نے میری تائناتی کی بات کیا this is a provisional decision یہ ایک بالکل نیا سیکٹر ہے جو information minister صاحب کے اندر چال دا ہے ہمارے focal person پنجاب ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ یہ teams بنائی ہیں اور ابھی teams پوری زیلوں کی نہیں بنی کافی زیلوں کی حد تک بن چکی ہیں جو ہمارا segment ابھی چال دا وہ یہ ہے کہ ہمارے زیلوں کو فوکس کریں اور پریویس جو گورنمنٹ تھی وہ paid marketing کرتی تھی جو کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں آپ نے ہمارے جو ہے وہ بجٹ دیکھا ہوگا provisional بھی اور فیڈرل بھی ہمارا marketing کا بجٹ گورنمنٹ کا اتنا زیادہ نہیں ہے تو we are using our volunteers ٹھیک ہے that's why we are پہنچا سکیں ہم اپنے سرکاری نمائند جو ہمارے تحصیل لیول پہ یا provision لیول پہ ہمارے ministers جو بھی کام کریں وہ عوام تک پہنچ سکیں اچھا عمیر صاحب آپ تو یہاں سیڈنی میں موجود ہیں آپ پنجاب میں کیا کام کریں گے وہاں پر کس طرح آپ کیوں نہیں لوگ لیے جا رہے تو آپ کی تائناتی بھی کیا اسی طرف تو نہیں چلی جائے گی جو ورکر وہاں پہ پاکستان میں موجود ہے اس کے ذہن میں سوال آتا ہے جنہوں نے میری اپارنمنٹ کی ہے انہوں نے میرا پچھلا ورک دیکھ جب میں پاکستان میں تھا اس کے بعد میں آسٹیلیا آگیا کونٹینوس لی کیپ ان ٹچ وید مائی ایریا کیپ ان ٹچ میں آل مائی انصافین فرین اور الہمدللہ لگا کرم ہے کہ بہت سارے ایسے کام جو ویل فیر کے میرے علاقے کے لحاظ سے ہسپٹل کے لحاظ سے ہمارے دو بی ایچ چیف منسٹر صاحب سے آپ گریڈ کر رہے اس کی جو گرانٹ صاحب انشاءاللہ بہت جل گرانٹ ہمیں دیں گے اناؤنس کریں گے ابھی کووڈ کی وجہ سے جو وہ تھوڑا بہت رکا ہے آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ اس فاکس ان دیس سنگ بٹ الہمدللہ لٹ لٹ اپ ویل فیر ورک ان م ایریا تو یہ ٹوٹلی ایک ویل فیر ورکر ایک 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 میڈیا اور سوشل میڈیا ایک ایک اپنیمنٹ ہوئی ہے یہ بلکل ایسا نہیں ہے کہ میں ایر ورک دیر الہمدللہ مجھے صرف پوائنٹ ہوئے دو دن ہوئے ان آئی گیون ایسا 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 پوائنٹ جو ہمارا چال رہا ہے اس کی کوریج اس میں جا کے گورنمنٹ کی ایسا پیس فالو ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی وہاں کے لوگوں کو جا کے ایڈوکیٹ کرنا ہے اور آپ لوگوں نے کس طریقے سے جو ہے پوری دنیا کو اس سے بچ نا ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہے میں کونٹیک میں ایکٹیو میڈیا پہ پاکستان پہ پاکستان تاریخ سا سو بلکل میں اس اپارنمنٹ پہ اپنی پارٹی کو شرمندہ نہیں کروں گا انفرمیشن منیسٹر صاحب کو بلکل پرس خدا بلکل بھی اس پہ خدا نہ خواست میں یہ فیل بھی کرتا ہوں تو انشاءاللہ میرے میں اتنی ویل پار ہے کہ میں خود کوئٹ کر جوں بٹا آ بلکل میں پہلے جن چیزوں میں بھی رہا ہوں الحمدلللہ اللہ کا کرم میں کہ میں چیزوں جی ناسین آپ نے آج کا اس طرح سیاست میں ایکٹیولی پٹیسپیٹ کریں گے تو آنے والے دنوں میں ہمیں اچھے پڑے لکھے نوجوان ملیں گے کہ جو میرٹ پر آئیں گے بجائے یہ کہ خاندانی سیٹ در سیٹ کے چکر میں وہ ہم لوگوں پر مسلط کیے جائیں اس سے بہتر یہ ایسے پڑے لکھے لوگوں کو بھی چانس ملنا چاہیے پروڈیسر جمیل حسین کے ساتھ تیم سیوی کازمی کو اگلے پرگام تک اجاز دیں خدا حافظ